ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو سننے والے لوگوں کو کہ واقعی سوگر کا اپلیٹ پیشن کا مرض ختم ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا آپ کا ختم ہو گیا ہے کوئی اور بات کہنا چاہے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب ناہم دوانو صلی اللہ رسول کریم اما بات فاؤز باللہ ہمین الشیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم راکٹر فہیم ربالیسٹ کا آپ کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات ہمارے ساتھ ایک پیشنٹ موجود ہے جن کا نام ہے انیز فاطمہ اور انیز فاطمہ بہن جو کہ لیاتباد کراچی کی رہائشی ہے یہ ہمارے پاس پہلی مرتبہ تشریف لائی تھی چار فروری دوہرزہ تیس اور دوسری دفعہ تشریف لائی تھی دس فروری دوہزار تیس اس کے بعد چار مہینے کے بقفے کے بعد آج انیس جون دوہزار تیس کو یہ تشریف لائی ہے ہربل ہلز کلینک انچولی فٹل بی ایریا بلوک ٹوانٹی کراچی میں اچھا یہ دو ہفتے آنے کے بعد ان کی شگر ختم ہوئی ان کو نہیں پتا اور کسی مجبوری کی وجہ سے یہ آوٹ آف سٹی تھی تو یہ ان چار مہینے کے دوران نہیں آئی اور ان کو یہی لگتا تھا کہ انہیں شگر ہے اور الحمدللہ ان چار سے مہینے میں انہیں شگر بھی چیک نہیں گئی آج جب یہ کلینک تشریف لائیں تو ان کی شگر چیک کی گئی رینڈم کیونکہ ہمارے اسکیننگ کا ایک نظام ہے جس میں ایک بیس سے تیس سوالات کا ایک در پر ہوتا ہے جس میں ہم پیشنٹ کی پوری سکیننگ کرتے ہیں پوری کیفیت ان کی معلوم کرتے ہیں اس میں دیکھا تو ان کی رینڈم شگر آئی ہے ون ون سیون اور ہمارے سکیننگ والے دیپارٹمنٹ نے ان کو ڈائیبنٹک پیشنٹ کنسیڈر نہیں کیا ایک سو سترہ ان کی آئی ہے آج انیس جون دوہزار دیس اپنے ساتھ کچھ رپورٹس بھی لے کر آئی تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ مجھے شگر ہے اور میں جب بھی آؤں گی کنانچی تو میں علاج اپنا مکمل کرواؤں گی ان کا موبائل نمبر ہے 03453821499 تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئی تھی کیوں آئی تھی کیسے آئی تھی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نہارمو شگر کی ریڈنگ ڈیر سو کے اندر ہو تو شگر نہیں ہوتی اور رینڈم ڈائیسوں کے اندر ہو تو شگر نہیں ہوتی اب انہوں نے تقریبا سوہ چار مہینے ہماری میڈیسن بھی نہیں لی اور رینڈم ان کے صرف 217 آئی ہے تو جی انیس فاطمہ صاحبہ کیسی ہیں آپ جی ٹھیک ہوں تو ڈاکٹر صاحب کا علاج کیوں چھوڑ دیا تھا آپ نے ڈاکٹر صاحب میرے ساس کا انتخابہ لے گا کہاں پر ہوتی ہے ساس آپ کی گلشن میں گلشن میں تو آپ آؤٹ اوپ سٹی چلی گئی تھی یا ان کے ساتھ بیجی تھی چار مہینے میں ان کے ساتھ بیجی تھی ان کے گھر میں اور وہاں پہ مانگلات میں بیجی تھی تو آج جب آپ آئیں تو آج آپ کو یہ خوشخبری ملی ہے کیونکہ آپ تو شگر چیک کرنی نہیں اور آپ رابطے میں بھی نہیں تھی تو آج آپ کو یہ خوشخبری ملی ہے کہ کم سے کم شگر کا مرض آپ کا جو ہے شگر نہیں ہے دوسرا آپ کا بلیڈ پریشر کا معاملہ بھی تھا بلیڈ پریشر بھی آپ کو کوئی مرض نہیں ہے ابھی آپ کوئی انگریزی دوا کھا رہی ہیں رب صاحب میرے کیڈٹی میں انفیکشن تھا دلت تھا وہ تھوڑی دوائیاں کھا رہی ہیں میں نام نہیں مجھے بتا اچھا تو اسی دیز آواز میں بتائیں یہ کہ بلیڈ پریشر ہے شگر کی کوئی انگریزی دوا کھا رہی ہیں کون کو کون کو تو یہ بلیڈ پریشر بھی ہے کبھی گبہ ہو جاتی ہے ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کا بلیڈ پریشر بھی 64 اور من 4 بنا ہے یعنی سٹولیک آپ کا ایک سو اکتالیس ہے ون فور ون ہے اور ڈائیسٹولیک آپ کا 64 ہے تو آپ کو نہ بلیڈ پریشر کا مرض ہے نہ شگر کا مرض ہے جھوڑ گولنے کا بار پر کوئی نظام نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو مہینے میں اگر شفات دے دیئے دو ہفتے میں سوری یعنی چودہ دن کی دوا سے آپ کا شگر اور بلیڈ پریشر ختم ہو گیا ہے اب ہم زبردستی آپ کو دوائے دیں اور آپ سے پیسے لیں یہ تو مناسب نہیں ہے اگر آپ کو کوئی کمزوری یا کچھ معاملات ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کی دوا دے دیتے ہیں کہ جو آپ بتا دیئے کہ آپ کی آنے کی وجہ یہ گی کچھ سمسانہ ٹکی ہے ہاتھوں میں پیروں میں اس کی ہم دوا دے دیں گے آپ کو مگر یہ کچھ خبری ہے کہ آپ کو شگر بھی نہیں ہے اور بلیڈ پریشر بھی نہیں ہے کبھی آپ نے سنا ہے اس دنیا کے اندر کے شگر اور بلیڈ پریشر ہو جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے مرض یا نہیں تھوڑا تیز آواز میں بتائیں گے مائٹ کے پاس آگا ہے رب صاحب مجھے بھروسہ ہی نہیں تھا کسی پر آپ کا جب میں نے ٹی وی پر دیکھا جب مجھے بھروسہ بہت تھوڑا اس لئے میں آپ کے پاس آئی تھی میں تو سمجھتی میرے مجھے شگر بہت زیادہ ہو گئی ہے اگر آپ اہلو پیتک کے بعد جاتی ہیں تو پھر تو واقعی کچھ شگر زیادہ ہوتی ہیں ان دواوں سے دس بیماریاں اور پیدا ہو جاتی ہیں آپ کو آج آپ کو جب یہ خوش خبری ملیے کیا کہنا چاہیں گی ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو اور سننے والے لوگوں کو کہ واقعی شگر کا اپلیٹ پیشر کا مرض ختم ہو جاتا ہی نہیں ہو جاتا آپ کا ختم ہو گیا ہے کوئی اور بات کہنا چاہیں آپ اچھا ڈاپٹر صاحب میں سب کچھ کھا سکتی ہوں جی آپ ابھی بھی سب کچھ کھا رہے ہیں نا پھلے چار میں نہیں نہیں کیا آپ پریز کر رہی ہیں چائے بھی نہیں پی رہے شربت بھی نہیں کھا رہے ہیں تو آپ چائے پیئے شربت پیئے چینی ناڑا لیں تو شربت میں تو ڈاپٹر چینی ہوتی ہیں یہ نہیں شربت گھڑ کا بھی بن سکتا ہے شہد کا بھی بن سکتا ہے اچھا گھڑ کا بن جائے آپ فروٹ کا بھی بنا سکتی ہیں آپ چینی ایک استعمال نہ کریں باگی گندم اور چاول آپ کھا سکتی ہیں مزر زیادہ نہ کھائیں گندم چاول کھائیں چار مہینوں میں آپ کھائیں چاول تو کھائیں ڈاپٹر گندم کی روٹی بھی کھائیں پریز نہیں کر رہی نا اس کے باوجود ایک سو سترہ آئیے شگر آپ کا شگر ختم ہو گیا ہے بغیر پریز کے کھانے کے بعد والی شگر ایک سو سترہ آئیے اور کھانے سے پہلے والی بھی آپ کی اسی نفس اس سے زیادہ نہیں آئی گیا اپنے گھر پر چیک کر لیتے گا شگر کا مرض آپ کا ختم ہو گیا ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے دیکھنے والے ناظرین کو اور آپ کا باہی ڈاکٹر صاحب کے بعد کس نے میجا کتنا عرصے علاج کرایا علاج کرایا تو جسم میں کیا تپکی نہیں لیتی ڈاکٹر فہیم سے کتنا عرصے علاج کرایا ڈیٹیل سے بتائیے گا اور تیز آواز میں بتائیے گا ڈاکٹر صاحب میں نے صرف ایک دفعہ آپ سے دوائی لیے شروع میں ہاں دوبارہ میں نہیں آئی یہ تاریخ پر میں نے پاک دو آر ہی ہیں آپ کی آپ صرف ایک ہی دفعہ آئی تھی دس تاریخ کو نہیں آئی تھی نہیں آئی تھی آپ صرف چار فروری کو ایک دفعہ آئی تھی اور ایک دفعہ کی دوائی سے شوگر ٹھیک ہوئی سبردست کس نے بھیجا تھا کیوں آئی تھی جب دوائی کھائی تو کیا کنڈیشن تھی جب میرے پاس آئی اور اس کے بعد کیا تربیلی آئی آپ کے اندر ڈاکٹر صرف جب میں آئی تھی آپ کا اس نئی نیشوگر تھی میری کمتہ بارڈر پر تھی میری شوگر پھر میں نے آپ کیا چیک کروائی تھی ون ٹین آئی تھی پہلے میں جب میں نے آپ کیا چیک کروائی تھی اب کیا کیفیت ہے آپ کی بس ڈاکٹر صرف میرے ہاتھ میں ہاتھ پہلے میں سنسناٹ ہوتی گیا کمزوری بہت ہے چلے کوئی اور پیغام دینا چاہیں گی دیکھنے والوں کو آپ سپس دل سے دعا کرنی آگے بہت شکریہ اصل میں یہ پردادار خاتون ہیں ویڈیو کے لئے بیچاری رازی تو ہو گئی مگر کیمرہ فینسنگ اور چیزیں ہیں اور گبرات میں پریشان نہیں ہے الحمدللہ شوگر یہ ابھی ان سے بات کرتے ہوئے انکشاف ہوا گئے شوگر اور بلیڈ پیشر کمرز ان کا جڑ سے ختم ہو گیا اور نہ میں تو صرف شوگر کو سمجھ رہا تھا جب میں نے آپ سے بات کرتے ہوئے ان کا بلیڈ پیشر کے معاملات دیکھے تو وہ بھی ٹھیک ہو گئے کمزوری کی ایک کی کمپلین کر رہی ہیں وہ ایج فیکٹر بھی ہے کیونکہ پچپن سال ان کی عمر ہے لہاق تبات کرانچی کی رہائش ہی ہے ایک ہفتے کی دبا آچھا یہاں ہم اب دو تاریخیں آ رہی ہیں مگر یہ بتا رہی ہیں وہ اگلی تاریخ یقین ان کو دوبارہ آنے کی لکھی ہوگی کہ دس تاریخ کو آپ نے آنا ہے مگر یہ آئی نہیں تو یہ صرف چار تاریخ کو آئی تھی اب شگر بلیڈ پیشر ان کو نہیں ہیں کچھ کمزوری کے معاملات ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور یہ خدا نبی اکرزنم کی مہربانی ہے کہ شگر اور بلیڈ پیشر جیسے مرض یہاں ختم ہوتے ہیں اور زبردستی عدویات نہیں دی جاتی مرضوں کو کہ کسی کو بیماری ہو یا نہ ہو زبردستی عدویات دیں زبردستی علاج کریں ایسا کوئی نظام نہیں ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں کیونکہ یہ ایک صدقہ ایجادی ہے الحمدللہ شگر بلیڈ پیشر گردے ڈائیریسز کے امراض تھائر ایڈ بانچپن مہدے کے امراض ان سب کا علاج تسلیب بخش ہربل ہیلس کلینک میں ڈاکٹر فیم ہربل اس کے سپرویجن میں کیا جاتا ہے اور ہمارا کام یہی ہے کہ بس یہ موزی امراض سے جان چھٹ جائے لوگوں کی اور ہم یہ خدمت کرتے رہے ہیں کہا سنا معاف بھی اور کی ٹونٹی ون پہ پہلے تین دن ہوا کرتے تھے بدھ اور جمعہ اور اتوار مصروفیت کی وجہ سے اب دو دن ہے اور جب میری مصروفیت کی وجہ سے آن لائن میں نہیں ہوتا تھا اب انشاءاللہ ٹیلی فون پہ یا ویڈیو کالز پہ انشاءاللہ میں پروڈرام میں موجود رہوں گا انشاءاللہ لازمی موجود رہوں گا تو اس اپنے پن کے ساتھ کہ ہم نے ان تمام موزی امراض سے چھٹکارہ دلانا ہے آپ لوگوں کی مدد سے ان ویڈیوز کو لائک شیئر سبسکرائب کریں تاکہ یہ چیزیں زیادہ پھیلیں لوگوں کو پتہ چلیں ان امراض کے بارے میں کہ اس کا علاج بھی ملکن ہے اور آپ پوری دنیا میں گھر بیٹے دوائیں مگوا سکتے ہیں ڈاکٹر فیمر بریس کو اجازہ دیجئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ